شاہ صاحب یہ بتائے گا جو حساب کتاب کر کے میچ بنایا جاتا ہے یا پھر استخارہ کر کے اس کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں اچھا میں نے بڑے حساب کتاب لگا کے جو شادییں کروانے والے ہیں میں نے ان کے اپنے حساب کتاب میں ان کی پرسنل لائف دیکھی ہے وہ بڑی بہترین ہوتی ہے میں کہتا ہوں جیے دوسروں کے حساب تم لگا رہے ہو خدا کے بندوں پہلے اپنا حساب نہیں لگا لینا تھا تمہاری شادی جو اتنی فلاپ ہو رہی ہے کہ پرسنل لائف اتنی مزری اور اتنی تکلیف میں ہے تو پہلے خود کا اپنا حساب لگاتے دیکھو دنیا میں سب سے بڑا حساب کتاب ہوش و حواس ہے اگر آپ کی آنکھ جو دیکھ رہی ہے جو کان سن رہے ہیں جو واقعی محسوس آپ کر رہے ہیں جو فیکس ان فگر سامنے ہیں آپ ان حقائق پر مدنی فیصلہ نہیں کرتے تو لاکھ حساب کتاب لگا لیجئے شادی آپ کی ہے جو آپ کی آنکھ دیکھ رہی ہے جو آپ کے اردگرد کے لوگ واسطہ پڑنے سے دیکھیں یہ کئی رسم و رواج ہے تو ہمیں کلچرل ملے ہیں کہ شادی منگنی ہونے کے بعد شادی نے بعد میں ہونا درمیان میں شبر آتے ہیں عیدیں کتنی آتی ہیں آپ کو وہ درمیان کے ایونڈ جتنا معاملہ فہمی بتاتے ہیں نا کہ کسی کی اصدیت کیا ہے کسی کی پرسنلیٹی کیا ہے ان کے گھر کا کلچر کیا ہے اتنا زیادہ بہتر کوئی نہیں بتاتا تو وہ درمیان کے ٹائم میں اگر ہوش و حواس کھلے رکھے جائیں تو سب سے بڑا حساب کتاب تو تب ہی لگ جاتا ہے ایک کال لیتے ہیں ہمیں کال غالباً منقطع ہو گئی ہماری شاہ صاحب اسی حوالے سے مزید اسے لے کر چلتے ہیں کہ کبھی رشتے کے لیے لوگ آتے ہیں آپس میں ملتے بھی ہیں گفتگو بھی کرتے ہیں لیکن کنفیوشن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یہ میرے لیے ٹھیک ہے یہ میرے بچوں کے لیے یہ بہتر رہے گا یا یہ فیصلہ یا نہیں رہے گا دیکھیں دیکھیں ایک گزارش کروں کہ آپ جس چیز میں آپ کمزور ہیں نا اس کا مطلب ہے کہ اس میں آپ کا تجربہ کوئی نہیں ہوتا کیا ہے کہ ہم سوشل ہوتے نہیں ہیں خوشیوں غموں میں شامل نہیں ہوتے کنزرو سے رہتے ہیں اور اگر کنزرو سے رہے ہیں تو یقینی بات ہے ہماری جو فیصلہ سازی ہے بسین پاور ہے وہ اچھی نہیں ہے جب بسین پاور اچھی نہیں تو اپنے بچوں کی باری آئے گی تو تب بھی فیصلہ کہاں چھاؤ گا ہمیں لاہور سے کال کی ہے میسیس حبیب نے جی میسیس حبیب کیا سوال ہے آپ کا ہیلو ہیلو اسلام علیکم جی میسیس حبیب سوال علیکم فلاں جی کیا سوال ہے آپ کا میرا سوال ہے کہ میرے بچی ہے میویش اس کے والدہ کا نام فریدہ وہ شادی کب ہوگی اس کی یہ میری بہن بہت شکریہ آپ نے سوال کیا غیب کا میری بہن علم میرے اللہ کو ہے میرا اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ شادی کب ہوگی ہمارا پروگرام جونس ہے وہ میٹس کے حوالے سے ہے کہ کس کی شادی کس سے ہونی چاہیے میری دعا بھی ہے آپ نے اتنی لگن اور جستجو اور محنت کے ساتھ کال ملائی ہوگی اور سوال کیا ہوگا میری دل سے دعا ہے کہ اللہ خیر کرے اور یہ شادی ہوگی کیوں مطلب اس طرح سے ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ خود چیزوں کو لے کر نہیں چلتے ہم گھر بھی بیٹھے رہتے ہیں بعض اوقاتوں کہ جی رشتہ آئے گا تو ہوگا ہم خود بھی ایفرٹ نہیں کرتے یا پھر جو رشتے آتے ہیں اس پر ہم اعتماد بھی نہیں کرتے ہیں دیکھو اس سوسائٹی میں رشتے ہوتے کیسے ہی اس پر سوچا جانا چاہیے ایک بہت بڑا سورس رشتے ہونے کا رشتے کروانے والے ہیں میں ان کے خلاف نہیں ہوں لیکن رشتے کروانے والوں کے بھی پرابلمز یہ ہیں کہ ایک کمرشل اتنا ہو گیا ہے کہ وہ بس نبٹانا چاہتے ہیں کہ دو فیملیز ملی ہیں اور دو میٹنگز ہوئی ہیں اور پیسے لی ہیں اور رشتہ ہوئی ہے السلام علیکم جان چھوٹ گئی ایک سورس جو انسا ہے وہ لڑکی لڑکے نے خود انتخاب کر لیا سارا زمانہ ایک طرف دو عاشق ایک طرف تیسرا جو ایک بڑا پرانا ٹول تھا وہ ٹول ہم نے جھوڑا سا نا ویک کر دیا وہ ٹول کیا تھا کہ فیملی کی سوشلائزیشن فیملی کی ہوا جو انسی ہے وہ آپ کو مجبور کرتی تھی آپ کے دروازے تک لڑکی والوں کے دروازے تک لڑکی والے چل کے آتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ عزتدار ہیں آپ حیادار ہیں آپ کی روایات اچھی ہیں خاندان اچھے ہم رشتہ لینا چاہتے ہیں تو سوشل ہونا ایک بہت بڑا ایک ایج ہو سکتا ہے رشتہ جلدی کروانے میں ہمیں لاہور سے کال کی ہے فیصلین جی فیصل بتائے گا کیا سوال ہے آپ کا اسلام علیکم سلام سر میں ایک سوال ہے آپ سے اج کل کے دور میں جیسے ملک کے حالات کل رہے ہیں اس حالات میں کون سی بیسٹ ایج ہوگی شادی کی کہ وہ بندہ اس ایج میں شادی کرے ٹھیک ہے بہت شکریہ فیصل آپ کا فیصل آپ کے سوال کا جواب اکتے ہیں کہ شرعی طور پر تو بلوغت لازم ہے اگر آپ بالک ہیں تو آپ کی شادی ہو سکتی ہے لیکن ساتھ ہی میں میں کچھ کالٹیز بتا دیتا ہوں کہ عمر کا اتنا تعلق نہیں ہے جتنا آپ میں وہ کالٹیز اگر ہیں تو اس کا تعلق ہے پہلی کالٹی ہے ذمہ داری اگر آپ میں ذمہ داری نہیں ہے آپ خود کو نہیں سنبھال سکتے تو آپ ایک نسل کو اور فیملی کو بھی نہیں سنبھال سکتے سر ذمہ داریوں کی آپ نے بات کی ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والدین سر سے ذمہ داری اتارتے ہیں کہ جلدی سے شادی ہو جائے ہمارے سر سے ذمہ داری اترے تو اس جلدی میں یا جذباتیت میں آ کر جو ہم فیصلے کرتے ہیں کیا وہ درست ہوتے ہیں اچھا میں کہتا ہوں اتنا اہم فیصلہ ہے اتنا امپورٹن فیصلہ ہے اس کو کبھی جذبات کی روح میں نہیں کرنا چاہیے اس میں کبھی جلدی نہیں کرنی چاہیے ہمیشہ دیکھنا چاہیے کہ یہ فیصلہ جونسا ہم تھنڈے دماغ سے کر رہے ہیں ذمہ داری سے کر رہے ہیں سمجھ بودھ سے کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے فیصلے آپ دیکھتے ہیں کہ مائنڈ کنڈیشن کیا ہے حالت کیا ہے اور حضرت علی کرم لاوجو کا جملہ آپ فرماتے ہیں کہ فیصلہ کبھی خوشی کی شدت اور غم کی شدت میں نہیں کرنا چاہیے یعنی آپ غم کی حالت میں ایموشنل حالت میں فیصلہ کبھی نہیں کرنا چاہیے کہ جذباتی حالت تھی دل رو رہا تھا اور ہم نے فیصلہ کیا جی پتر دی شادی ایتھے کر دی زیادتی کر دیں گے آپ ہمیشہ ہوسشو حواس میں ریشنل ہو کے فیصلہ کریں کہ میچ بنتا ہے کیا نہیں بنتا آپ بڑے سوچ رہے ہیں بڑا اچھا ہوگا کیا آپ بچے بھی سوچ رہے ہیں ارلی اچھا ہوگا چھیک ہے اس کے حوالے سے مزید آپ یہ بتائیں کہ رشتے والیوں کا کردار آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھو بڑا اچھا ہے اگر نیت اچھی ہے بڑا نیکی کا کام ہے بڑا ثواب کا کام ہے رشتہ کروانا لیکن بات یہ صرف رشتہ کروا دینا کافی نہیں ہے ایک رائٹ دیکھنا کہ فیملی کا میچ بنتا ہے کیا نہیں بنتا بچوں کے میچ آپس میں بنتے کیا نہیں بنتے شخصیت دونوں کی میچ آپس میں ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی اگر یہ آپس میں میچ چیزیں نہیں ہوتی تو ایک خطرناک نتیجہ ہوگا کہ صرف شادی ہو جائے گی کل کو گلے پڑ جائے گی ہمیں فیصل آباز سے کال کی ہے محمد حامد نے جی بتائے گا کیا سوال ہے آپ کا حامد نے کیا ہے ہیلو جی میرا سوال ہے ایک لڑکا ایک لڑکی سے بہت پیار کرتا ہے لیکن وہ اس کے فکر بیم بمہ کو پتا ہونے کے بپا کے پتا ہونے کے باوجود بھی کوئی کسی کی سم کا مطلب سے ایکشن نہیں لیتے سارا کچھ کے یہ خوش رہ سکتے ہیں یا نہیں بس یہی سوال کو دھرا دیجئے گا ذرا سوال آپ نے کیا کیا ہے ایک لڑکا لڑکی سے پیار کرتا ہے اس کے والدین جانتے ہیں لیکن وہ اس کی مدد نہیں کرتے ہیں اچھا دیکھیں یقین ان اس میں سوشل پریشر بہت سے آ جاتے ہیں یہ ہمارا معاشرہ جون سے ہے اس میں بے شمار سوشل پریشرز ہیں اور وہ سوشل پریشرز جون سے ہیں وہ مجبور کرتے ہیں کہ آپ شادی نہیں ہونے دیں گے اگر دو لوگوں کی شادی اگر خود ہونی ہے سر بعض اوقات غلط فیصلے بھی تو لیتے ہیں دیکھیں غلط فیصلے اس لیے ہوتے ہیں والدین کو مان ہوتا ہے کہ بچے کا تجربہ نہیں ہے تجربہ جو ہمارا ہے وہ تجربہ جون سے ہے وہ زیادہ ہے اور یقیناً وہ فورس کرتے ہیں اس میں اور بڑے فیکٹرز ہیں برادری میں شادی ہونا بے شمار ذات برادری ایسی جس میں باہر شادی نہیں ہوتی ہم اس برادری کلچر کو مذہب کا حصہ سمجھتے ہیں حالانکہ برادری کلچر مذہب کا حصہ بلکل نہیں ہے کبھی کبھی ہم اس طرح سے بھی کرتے ہیں کہ جس طرح سے سٹوڈنٹس ٹھیک ہم کال لے لیتے ہیں فیصل عباس سے میں کال کی آصف نے جی آصف کیا سوال ہے آپ کا ہیلو السلام علیکم والنگم السلام جی آصف السلام علیکم والنگم السلام اچھا یہ جانا جاتے ہیں کہ جو برادری بھی اس پر پرابلم ہوتے ہیں ان کے مطلقات کچھ ہمیں بھی اور باقیوں کو بھی بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ آصف اچھا آصف آپ کا جو سوال ہے نا یہ سوال بھی یونورسل سوال ہے یہ مسئلہ جتنا انڈو پارک میں آپ کو ملے گا دنیا کہیں نہیں ملے گا یہاں پر ہر ذات برادری خود کو بڑا انچا سمجھتی ہے خود کو بڑا فخر کے لائک سمجھتی ہے خود کو اس قابل سمجھتی ہے کہ جس طرح وہ ہے دوسرے ہیں ہی نہیں اسلام میں اس کا قطعی کو تصور نہیں ہے ذات برادری کی بنیاد پر رشتے ہوتے ہی نہیں ہیں بلکہ تقوی ایمانداری کریکٹر کی بنیاد پر رشتہ ہونا چاہیے جب ہم ویلیوز کو نہیں دیکھتے اور صرف اور صرف ہم دیکھتے ہیں کہ جناب یہ ذات ہے یہ برادری ہے تو شخصی خوبییں جونسی ہیں وہ ہم اگنور کر دیتے ہیں این ممکن ہے ذات کا کوئی شخص بہت اچھا ہو لیکن اس کی شخصیت میں خامی ایسی پائی جاتی ہو جو شادی جونسی ہے اس کو کامیاب نہ بنائیں اور ایسا ممکن ہے کہ ذات چھوٹی ذات کا ہو لیکن اس کی گرومنگ اتنی اچھی ہو وہ اتنا کریکٹر فل ہو وہ اتنا زبردست انسان ہو کہ شادی میں انتہائی کامیاب ہو تو جب اتنا اہم فیکٹر کریکٹر کو ویلیوز کو ہم اگنور کرتے ہیں تو پھر نتیجہ آپ کو مس میچ کی شکل میں نظر آتا ہے اور اس سوسائٹی میں آپ کو بے شمار گھر جو ان سے ہیں وہاں پر تکلیف کا دھوہا اٹھتا ہوا نظر آتا ہے یہاں پر ہم کلیشز بھی دیکھتے ہیں شاہ صاحب اس طرح سے کہ ہم تو یونیورسٹیز جاتے ہیں کالیجز جاتے ہیں ہمیں دنیا کا پتہ ہے ہمارے ماں باپ پچھری ایج کے ہیں ذرا کنزیکرٹیو ان کے سارے مائنسیٹس ہیں تو وہ کس طرح سے فیصلے کرتے ہیں کہ ہم نے اپنا فیصلہ خود ہی کرتے ہیں دیکھو اس میں کوئی شک نہیں کہ جو کنزربیٹیو ہونے وہ اپنی جگہ پہ ایکسپوئیر یقیناً بڑا ضروری ہے لیکن والدین دیکھیں والدین بساوقت ہمدردی سے زیادی کر جاتے ہیں یہ جملہ بڑا امپورٹن ہے پوری ہمدردی ہوتی ہے پوری امانداری ہوتی ہے پورے دل کے ساتھ ستیناس کر دیتے ہیں لازم تو نہیں ہے کہ جو فیصلہ کرے ہیں وہ اقلی طور پر بھی ٹھیک ہو ہمدردی کچھ اور چیز ہوتی ہے فہم کچھ اور چیز ہوتا ہے یہ بڑی شاندار ایکوٹیشن ہے واصف علی واصف کی کہ ایک بڑا انسان ایک ہی وقت میں اہلیت اور ایک ہی وقت میں خلوص رکھتا ہے صرف خلوص کا ہونا بڑا پان نہیں ہے اہلیت کا ہونا بھی بڑا پان نہیں دونوں کا کمبینیشن چاہیے ہمیں ہمیں کال کی ہے فیصل آباد سے محمد رزوان نے جی محمد رزوان کیا کہیں گے آپ میرا توائی یہ ہے یہ جو برادری بیس پہ ہوتا ہے اس کا کیا تکہ ٹھیک ہے بہت شکریہ محمد رزوان رزوان کی بات تو ہم یہ کر رہے ہیں کہ برادری بیس پہ رشتے ہوتے ہیں اور ہوتا یہ ہے کہ برادری بیس پہ جب ہم رشتے کرتے ہیں تو بہت سی زیادتی ہو جاتی ہیں صرف لوگ کہتے ہیں ہمیں اعتبار نہیں آتا ہو کسی اور ذات پر اچھا اعتبار اعتبار ذات پہ نہیں ہوتا ہے فرد پہ ہوتا ہے فرد واحد پہ ہوتا ہے ایک شخص پہ اعتبار ہوتا ہے آپ برادری پہ اعتبار کیسے ممکن ہے کہ پورا قبیلہ ایک جیسا ہو کیسے ممکن ہے سب کے سب ایک جیسے ہوں کیسے ممکن ہے کہ ایک ٹاؤن ایک علاقے کے لوگ ایک جیسے ہوں کیسے ممکن ہے کہ ایک خاندان کے تمام لوگوں کی آدات ایک جیسی ہوں اچھا اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ گرومنگ نہیں ہوتی جب آپ کسی اور ذات سے کسی اور کلچر سے کسی کو لے کر آتے ہیں وہ مکس ہوتا ہے تو لرننگ بڑھتی ہے ایک نیا کلچر جنم لیتا ہے سوسائٹی آگے کی طرف جاتی ہے اب ہوتا کیا ہے کہ ایک ہی طرح کے مزاج ایک ہی طرح کی چیزیں کزنز ماریجز فیملی ماریجز کے نتیجے میں گھٹن پیدا ہو جاتی ہے اور وہ گھٹن آپ کو اس سوسائٹی میں فرسٹریشن کی شکل میں عام نظر آتی ہے ہمیں کال کی ہے فیصل آباد سے محمد انتیاز نے جی کیا سوال ہے آپ کا اچھا یہ ایک بڑا جذباتی سا سوال ہے اللہ تعالیٰ آپ کی اس خواہش کو پورا کرے میری دعا آپ کے ساتھ ہے لیکن میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ گھر والوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ خدا کے بندوں اس نے اگر مل کے جان سمجھ کے شادی کرنی تو اس میں غلطی کیا ہے یہ تو ایک فہم کی سمجھ کی بات ہے کہ بچہ جو ان سے وہ جاننا پرکھنا چاہتا ہے اور اگر کبھی ایک بار مل لیتا ہے تو اس میں کوئی زیادتی والی بات نہیں ہے یقین ان اس نے پوری زندگی گزاری ہوئی ایسے کیسے اس میں کیا کرنا چاہیے پھر ایسے کیسے لیے آپ اٹھے آج ہو جائیں کسی کے ساتھ والدین نہیں مان رہے آپ کو پتا بھی ہے کہ بعد میں جا کر آپ نہیں رہ سکتے جب ایموشنز آپ کے سر سے اترتے ہیں تو پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ ہیں میں نے اسے چوز کیا ہے دیکھو یہ ویسے تو کسی گورے نے بڑی ایک جذباتی سی بات کیے کہ فرس لب سے بھی شادی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ لب کا بھی کوئی ایکسپیرینس آپ کا نہیں ہوتا یہ بھی وقت کے ساتھ آپ کو پتا لگتا ہے کہ شادی کرنی کس سے چاہیے یقین ان آپ مچورٹی کو ریسپونسیبیلیٹی کو جو پرسنیلٹی کریکٹرسکس ہیں اس کو دیکھتے ہیں مچورٹی کیسے آئے گی دھوکہ کھانے کے بعد مچورٹی پتا لگتی ہے فیصلے کرنے سے ریزلٹ سے اس کے پاس نتیجے کی ہیں اچھا این ممکن ہے کسی کے پاس بہت شاندار نتیجے ہوں لیکن وہ خود پسندی کا شکار ہو آپ عذیت کا شکار ہو جائیں گی تو آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کی شخصیت کے وہ ڈارک پارٹ کون سے ہیں وہ کمزور حصے کون سے ہیں ان کمزور حصوں کے ساتھ آپ اسے قبول کرتے ہیں ہمیں میسز آمنہ نے کال کی ہے لاہور سے جی کیا کہیں گی آپ اسلام علیکم علیکم السلام میں کاسم صاحبات کرنا چاہتی جی جی سر یہ مجھے بتائیں میری والدہ میری کزن سے میرے بھائی کی شادی کرنا چاہتی ہیں ٹھیک ہے اور وہ میری شادی مطلب اسی لڑکے سے ہوئی تھی ہونے کی تو میری امی نے ان کو رشتہ دیا وہ بھی نہیں دینا چاہتے تو اس کا کیا جواز بنتا ہے بتا سکتے ہیں کچھ ٹھیک ہے بہت شکریہ میسز آمنہ اچھا دیکھیں میری گزارش یہ ہے کہ یہ تھوڑا سے ہمیں دل بڑھے کرنے چاہیے ہم دوبارہ جا کے دیکھیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ قبول ہے قبول ہے قبول ہے تو قبول ہے کا مطلب ہے کہ آپ خوبیوں اور خامیوں دونوں کے ساتھ قبول کرتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں اس کیسز میں کیا کنا چاہیے اگر آپ کبھی کے بارے ایسے بھی ہوتا ہے کہ بچپن سے کسی کے ساتھ رشتہ تیہ ہوتا ہے بعد میں اس کی بڑی بہن یا چھوٹی بہن کے ساتھ شادی کر دی جاتی ہے یہ پھر کلچرل ایشوز آ جاتے ہیں میرا خیال ہے یہ بڑی زیادتی ہے کہ بچپن میں رشتے کیے جائیں اور بغیر سمجھے جانے رشتے کیے جائیں جب وقت گزرتا ہے وقت گزرنے کے بعد آپ کو پتا لگتا ہے کہ کوئی کسی کی شخصیت کیا ہے کسی کی پرسنیلٹی کیا ہے کسی کا معاملہ کیا کسی کی اپروچ کیا تو بغیر جانے پرکھے جب شادی کر دی جاتی ہے تو وہ ایک بڑی زیادتی کی شادی ہوتی ہے ٹھیک ہے ہمیں کال کی ہے اسلامباز سے محمد اجاز صاحب نے جی کیا سوال ہے آپ کا کاشن صاحب سے ایک قویسٹن ہے ایک شادی ہو گئی ہے اور وہ اس پر مایوس ہے تو اس کے لئے کیا سجیشن ہے کہ ان کے جو لائف ہے وہ اس پر پششی سے زندگی گزارے پھر ٹھیک ہے بہت شکریہ محمد اجاز صاحب کا سوال ان کا دورا دیجئے گا سوال ان کا یہی ہے کہ کس طرح سے چیزوں کو جائے وہ کنسیڈر کیا جائے لے کر چلا جائے جس طرح سے ایموشنز اٹیجمنٹ یہ ساتھ یہ پوچھ رہے تھے مایوسی سے کیسے بچا جائے میرے بھائی اصل میں ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے پھر اللہ پہ توقع کرنا چاہیے ہمیں پوری ایفرٹ کرنی چاہیے پھر اللہ پہ توقع کرنا چاہیے یاد رکھئے گا جب آپ اپنی پوری کوشش کر دیتے ہیں پوری ایفرٹ لگا دیتے ہیں تو اس کے بعد امید اور اللہ پہ یقین کے علاوہ چارہ کوئی نہیں بچتا وہ تمام لوگ جو ہمارے سننے والے ہیں اور بغیر کوشش کیے بغیر ایفرٹ کیے اللہ پہ ڈالتے ہیں وہ ایک زیادتی اپنے ساتھ کر دیتے ہیں اپنے پوٹینشل کو اصل میں نہیں جانتے تو اپنی نا امیدی کو ختم کرنے کے لیے پہلے پوری کوشش کیجئے تھوڑی سی تغدو کرنے کے بعد پھر اللہ پہ توقع کیجئے یقین اللہ خیر کرنے والا ہے پرگرام میں یہاں وقت ہوا ہے بریک کا آپ ہمارے ساتھ رہیے